السلام علیکم قائد ویلکم ٹو میرے چینل آپ دیکھ رہے ہیں ملڈوں مشین میرا نام نوید اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک جنون جو جاپانی ویڈنگ شینہ اس کا ریوید شیئر کروں گا ویڈیو کا آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کی جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے لائکوں کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا روڈیفکیشن مل سکے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چینہ والی اور جیپان والی ویڈنگ شین میں فرق ہوتا ہے دوسرا اس میں یہ چیز کلیر کروں گا کہ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جیپانی مشین کی یہ کوالٹی ہوتی ہے آپ کیسے پس جان کریں گے اس مشین کی تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور آپ کو اس ویڈیو بے دیکھنے کا مقصد بنانے کا مقصد کیے بھی ہے کہ آپ کو اس کی کوالٹی کا اندازہ ہو جائے تاکہ آپ کو بائے کرنے میں آسان نہیں ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو چلا کے بھی چیک کروں گا تو سب سے پہلے اس ویکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس برینڈ کے بارے میں جو ویلڈی مشین کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ ایک برینڈ ویکٹر یہ بیسکلی یو ایس کا برینڈ ہے لیکن یہ مکتر ممالک میں بنتا ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ویکٹر جپانی مشین ہے یہ جپان ٹیکنالوجی ہے اوپر سے جپانی ویلڈنگ مشین ہے یہ اوڑیجنل جپانی مشین ہے ایک تو چائنا کی ہوتی ہے اوڑیجنل ویکٹر ہے اس میں آپ مارکر میں آپ کو آپ کو کپیاں بھی نظر آئیں گی لیکن وہ چیز نہیں ہے جن لوگوں کو پہشان ہوگی وہ سمجھ جائیں گے جن کو نہیں پہشان ہوگی وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی چیز بتاؤں گا کہ اصل جپانی مشین ہوتی کیسی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس مشین کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایم ایم اے دو سو امبیر کی مشین ہے ویکٹر کمپنی کی ہے اس کا جو سائز ہے وہ سٹینڈر سائز نہ زیادہ چھوٹا سائز نہ زیادہ بڑا سائز ہے جو ایک عام مشین کا اچھا سائز ہوتا ہے وزن اس کا تقریباً 8 7 8 کلو کے قریب اس کا وزن ہوگا یعنی کہ وزنی مشین ہے ایف ایٹی ٹکنولوجی کے اندر ہے تین کارڈ والی مشین ہے ایم اے دو سو امبیر کی مشین ہے دو سو کا مطلب کہ اس کے اندر دو سو امبیر ہی کرنٹ لکھ لے گا یہ وہ مارکٹ والی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے اندر کچھ ہوگا یہ جنرمان دو سو امبیر کی مشین ہے اچھا اب یہ دو سو امبیر کی مشین ہے ایسی یا دبل والیم کے ساتھ ایک کرنٹ لکھوں گے ایک کرنٹ کم کرے گا سو ایک آر فورس و ایک لکھوں گے سو امبیر کی مشین ہے ایسی 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 مکمل سمال لدھا ابھی ابھی اپ کو امبیر کی مشین ہے ایسی 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 مشین کو چلا کر واتا ہوں یہ مشین میں اون کر دی ہے یہ اب چیک کر سکتے ہیں مشین اون ہو گئی مشین اون ہو گئی ہے آپ کے سامنے ایک سو چرانمی امپیر اسٹم کرنٹ شو کر رہا ہے یہ اس وجہ سے اتنا شو کر رہا ہے کیونکہ پیچھے جو والٹیج تھوڑے کام آ رہے ہیں تو اس وجہ سے اس میں فرق آ رہا ہے لیکن جب آپ کے والٹیج پورے ہوں گے تو یہ کرنٹ پورا ہی شو کر رہے گا تو اس میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جپانی مشین کی کوالٹی کیسی ہوتی ہے جپانی مشین میں یعنی کیا ایسے فیشرز ہوتے ہیں جو آپ کو لینی چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ جپانی مشین میں جو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ اچھی کوالٹی کی برینڈی لگی ہوتی ہیں اب اس کی ثورت دن پہلے میں نے ویڈیو بنایا اس کے اندر میں نے کھول کے بھی چیک کروایا تھا اب وہ میری پرانی ویڈیو جا کر دیکھ لیں اس کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی وہ ایفٹی تکنولوجی ہے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر والا نظام کی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے اس کی بیک سائٹ کی بات کرتے ہیں مشین آن ہے اس کے پیچھے ایک فین لگا ہویا ٹھیک ہے یہاں پہ اب فین آپ شاید اس ویڈیو میں آپ کو اس کا ساؤنڈ آئے کہ اس کا بہت اچھا ساؤنڈ آ رہا ہے فین فین کا یہ کافی تھرو فین کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب جتنا اچھا فین لگا ہوگا اس فین کا یہ فائدہ ہوگا کہ مشین کو وہ ٹھنڈا رکھے گا مشین آپ کی گرم نہیں ہوگی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ دو تین گھنٹے یا ایک گھنٹے لگاتار کام کر رہے ہیں تو آپ کی مشین گرم نہیں ہوگی گرم ہوگا ٹرپ نہیں ہوگی تو آپ کو کبھی تنگیہ نہیں ہوگی مشین یہ جو پنکھا لگا ہوئے مشین کو ٹھنڈا رکھے گا دوسری اس میں جو چیز انہوں نے لگائی ہے بریکر لگایا ہوئے یعنی کہ اس کے پیچھے بٹن نہیں لگا ہوئے اس کی تراغ ہے کہ یہ جو دھاگا سا لگا ہوئے یہ ہیلڈ ہے تو میں یہاں پہ ہاتھ کرتا ہوں یہاں پہ اس جگہ پہ تو مجھے ہوا لگتی ہے میرے ہاتھ پہ یعنی کہ اتنی تراغ کے ساتھ یہ ہوا پھینک رہے ہیں اس کا فائدہ یہی ہے کہ آپ جتنی دیر مزی مشین کو چلاتے رہنا مشین آپ کی گرم نہیں ہوگی یہ پانی مشین میں ایک چیز آپ کو کلیر ہوگی اس کا کپیسٹر جو پیچھے لگا ویب ریکر والا چیز کلیر ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز اس میں بتاتا ہوں کہ ابھی مشین اون ہے آپ چیک کریں اس کا اون اکرانٹ اب میں پیچھے سے اس کو بند کروں گا یہاں پہ میں نے یہ بند کر دیا مشین بند ہوگی ہے لیکن یہاں پہ ابھی بھی ڈسپلی شو کر رہا ہے یہ اب آہستہ آہستہ یہ اب بند ہوگی اس نے کچھ سیکنڈ لیے کچھ سیکنڈ کے بعد جا کے بند ہوئی اچانک نہیں بند ہوئی اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ بجلی کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی کبھی بجلی آ کے چلے گی کبھی جھٹکے مارتی ہے بجلی ایک سے آپ کو بتا ہے کہ ایک منٹ کے لیے گئی پھر آگی بجلی یعنی کہ اس میں آپ کی مشین خراب نہیں ہوگی مشین جلے گی نہیں مشین کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا جب ایک بار بجلی جائے گی تو یہ کچھ سیکنڈ بات بند ہوگا اگر فرض کرے اسے ٹائم بجلی آ بھی جاتی ہے تو مشین کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں انہوں نے ایسا سیفٹی سسٹم لگایا کہ آپ کی مشین جلتی نہیں ہے چائنے والی مشینوں میں آپ چیز یہ نہیں دیکھیں گے وہاں پہ اگر لوڈ اپ ڈاون ہوتا ہے یہاں بجلی کا جھٹکہ لگتا ہے تو مشین جو ہے وہ فارگ ہو جاتی ہے لیکن اس جبانی مشین میں آپ کو یہ چیز نہیں ہوگی مشین دوبارہ میں نے آن کر دی ہے مشین آن ہوگی ہے اگر کسی قسم کا کیوں بھی ایشو ہوگا تو یہ لائٹ چلے گی یہ لائٹ بند ہو جائے گی یہ لائٹ چل پلے گی اس کا مطلب کہ کوئی ایشو آ رہا ہے مشین کے اندر ابھی میں اس کو دوبارہ ایک بار چیک کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفرم سمجھ آ جائے اس چیز کی یہ پیچھے بٹن ہے میں نے بٹن بند کر دیا یہ والا یہ مشین ہماری آن ہے آواز بھی آ رہی ہوگی اب آہستہ آہستہ یہ جو ہے میں آپ کو رہا ہے یہ بند ہوگی یعنی کہ اس نے کچھ سیکن لہی ہے کچھ سیکن کے بعد جا کے یہ مشین بند ہوئی ہے یعنی کہ جھڑکا لگا مشین بند ہوگی جھڑکا لگا مشین ہون ہوگی اس میں حصہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے جلنے والی بات نہیں ہے اب میں آپ کو چلا کہ اس کا ریزرٹ چیک کرواؤں گا یہ اس کا ریزرٹ چیک کرنے گی آپ سے پہلے آپ کو بارہ نمبر آٹھ چیک کروانے لگوں یہ بارہ نمبر آڈا ٹھیک ہے یہ آپ اس کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں صرف پینٹ کے اوپر رکھتا ہے یہ لیئر لگا کے چیک کرواتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ اس کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں یہ بارہ نمبر آڈا بہترین چلا رہی ہے مشین یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہ راڈ کو دیکھیں اس نے پورے کا پورا پکلا دیا ہے یہ دیکھیں یہ لوہے کے انگل کے اوپر چیک کر رہا ہوں دیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ دس نمبر آڈا اب آپ کو دس نمبر کا ریزلٹ چیک کرواتا ہوں یہ دس نمبر آڈا لگا لیا ہے میں نے ٹھیک ہے یہ دس نمبر کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں رکنے والا کام نہیں ہے جہاں سے راڈ لگائیں گے بھئی سے چلے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے اب تھوڑا کرنٹ اس کو کم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کم سے کم کرنٹ ٹھیک ہے 33 کے اوپر آئے اور آپ یہ ویلڈنگ کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں یہ بھریک سے بھریک ٹھیک کا لگانے کے لیے ٹھیک ہے بہت زبادہ دس مشینہ تھوڑا سا اور تیز کرتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ یہ اس کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں کم کرنٹ کے اوپر اکسل مشینہ بہت ساری ہوتی ہیں کم کرنٹ کے اوپر سری ریزلٹ نہیں آتا لیکن یہ آپ کے سامنے کم کرنٹ کے اوپر یہ دیکھیں جہاں سے چلایا ہے وہی سے چلی ہے اس پر کوئی رکنے والا کام نہیں ہے اب ایک چیز اور آپ کو چیک کروڑا تو راڈ میں اس کے ساتھ جوڑ دوں گا ٹھیک ہے یہ دس نمبر راڈ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے راڈ جوڑ دیا کرنٹ میں نے فل کے اوپر سیٹ کر لیا اور آپ نے راڈ کو دیکھنا یہ دیکھیں یہ اس نے کتنا ٹائم لگا ہے کچھ سیکنڈ لگے اس نے جو راڈ کو پکلا دیا یہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ اس نے راڈ کو بلکل فارغ کر دیا یہ دس نمبر راڈ ہے بارہ نمبر دس نمبر تو یہ مشین کی قوالٹی ہے یہ ریزلٹ ہے جیز مشین کا تو ریزلٹ لوگو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے بارہ نمبر دس نمبر بہترین راڈ تلائے گی لیکن یہ بیسیکلی جو بنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی اگر گوڑے کے مطابق آپ چلائیں گے تو یہ بارہ نمبر آر کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے جس نے بارہ نمبر آر سارا سارا دن چلانا ہے ان لوگوں کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے لیکن مارے پاکستان میں آپ کو بتا کہ ہر چیز کو جب تک اس کی بس نہیں ہو جائے تب تک اس کو چھوڑتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے اوپر دس نمبر بھی چلا سکتے ہیں بارہ نمبر بھی چلا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کونسا گوڑے کے مطابق چلنا ہوتا ہے کیونکہ مشین کے کپیسٹری بہت اچھی ہے دوستو مبیر پورا کرنٹ ہے تو آپ کا دس نمبر آر سکتے ہیں آپ نے چلا کے چیک کروایا ہے آپ بہترین چلے گا تو جو بھئی دس نمبر آر سکتے ہیں ہی بیوٹی یا بارہ نمبر کا زیادہ کام ہے ان لوگوں کے لئے بہت اچھی مشین ہے تو اگر آپ یہ مشین خریدنا چاہتے ہیں جپانی وکٹر کی مشین خریدنا چاہتے ہیں جو نمبر آپ کو سکرین کو پر شو ہو رہا ہے آپ نے اس نمبر پر پیسپ پر میسی کرنا ہے ڈیلیوری آل اور پاکستان میں وے لے بلا کسی بھی شہروں کو پاکستے ہیں بہت زیادہ سکتے ہیں جو چیز آپ دیکھیں گے وہی سیم چیز آپ کو ملے گی باقی اگر آپ چھوٹی ملے گی چھوٹی ملے گی تو یہاں پر انہوں نے کچھ چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے 4.0 3.2 2.5 اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ جہاں پہ یہ 2.5 ہے اس نے تو یہ اس طرح چندہ نے اس کو ڈیوائیٹ کیا ہوتا ہے تو آپ آپ نے اپنے صاحب سے کام کرنا ہے یہ یہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ ہمارا ٹھیک چلے ہیں وہاں پہ راڑ لہکے چلائیں اسے کٹائی کرنہی ہے تو فل پہ ڈاکے کریں تو بہت زبادث مشہین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کردے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بے لیکن کو پیس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوڈیفکیشن مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو پر بہت سارا خیار رکھے گا اوکے فینڈ اللہ حافظ